السلام علیکم دوستو دوستو ہم ریزونا کے بنیاد پر سڑک پر کتنی ٹرافک دیکھتے ہیں اور کبھی کبھار ہمارے سامنے کوئی حادثہ بھی پیش آ جاتا ہے لیکن دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو روڈ پر ریکارڈ کی جانے والی کچھ ایسی چیزیں دکھاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے دوستو گاڑی کی ڈگی سمان رگنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس میں سمان رکھ کے ڈگی کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ سمان نیچے نہ گرے لیکن دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص کار کی ڈگی کے اندر لیٹا ہوا ہے اور ڈگی کے دروازے کو پگڑا ہوا ہے دوستو اس کے کارٹن کا سائز اتنا بڑا تھا کہ ڈور بند ہی نہیں ہو رہا تھا اس لیے اس نے سوچا کہ کارٹن گرنے سے بہتر ہے کہ یہ خود ہی ڈگی کے اندر لیٹ جائے اور ڈور کو پگڑ کر یہ جا رہا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے بہت سے لوگوں کو سڑک پر سائیکل چلاتے ہوئے تو دیکھا ہوگا عام طور پر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائیکل سوار کسی ٹرک، بائک یا کسی بس کو پگڑ لیتے ہیں تاکہ ان کی سائیکل بغیر ایفٹ یہ چلتی رہے لیکن دوستو اس طرح کے کام کافی رسکی ہوتے ہیں لیکن دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے دو لوگوں نے تو حد ہی کر دی ہے مورسائیکل کی سیٹ کو پگڑ کر یہ دونوں مورسائیکل کی سپیڈ میں جا رہے ہیں حالانکہ یہ سائیکل پہ ہیں لیکن پھر یہ مورسائیکل کی سپیڈ میں جا رہے ہیں لیکن دوستو اس طرح کے کام بہت رسکی ہوتے ہیں دوستو دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو روڈ پر عجیب و غریب عربتیں کرنے کا شوق رکھتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک کار ڈرائیور اپنا ٹوئے گاری کے روح سے باہر نکال کر کار کی ڈرائیو کر رہا ہے ایک تو اس کا ٹوئے پہلے سے عجیب ہے لیکن جب یہ گاری چلتی ہے تو یہ مزید ہیلتا ہوا اور عجیب لگتا ہے لیکن دوستو فنی ٹائپ لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں جو عجیب و غریب عربتیں کرتے ہیں حالانکہ یہ بندہ اس کی ہوا نکال کر اس کو گاری کے اندر بھی رکھ سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس کے بعد دوستو چور ہمیشہ چوری کر کے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا چور دیکھا ہے جو چوری کرنے کے بجائے دوسروں کو پیسے دینا شروع کر دے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ کیا گیا تھا اس میں ایک پیزا بوائی پیزا ڈریور کر کے آ رہا ہوتا ہے جو وہ اپنی بائیک کے قریب آتا ہے تو دو چور اس پر مسلط ہو جاتے ہیں پیزا بوائی بیچارہ اتنا مجبور تھا کہ اس نے رونا شروع کر دیا لیکن دوستو چور کو اس پیزا بوائی پر اتنا رحم آیا کہ اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور اس پیزا بوائی کو دے دیئے لیکن دوستو اس طرح کا واقعہ آپ کو دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ سچ میں کمال ہے اس کے بعد دوستو اب سپائیڈر مین کو تو جانتے ہوں گی اس کی کئی ایکشن ہوویز بھی ہیں اور یہ سپر ہیرو میں شمار ہوتے ہیں لیکن دوستو یہ جو سپائیڈر مین آپ دیکھ رہے ہیں یہ پپلک ٹراسپورٹ میں ڈانس کر رہا ہے اسے دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہیرو کام اور ڈانسر زیادہ ہے لیکن دوستو آپ اس کا اگلا سٹنڈ دیکھ کے احران ہو جائیں گے جیسے ہی ساتھ میں کوئی بس گزری تو اس نے ریال سپائیڈر مین کی طرح اس بس پہ چلنا شروع کر دیا لیکن جب یہ بس گزر گئی تو پھر یہ دوبارہ اپنی جگہ پہ آت ڈانس کرنا شروع ہو گیا دوستو یہ بات تو اب جانتے ہیں کہ کبھی کبھار جلد بازی انسان کے لئے خطرناک ثابت ہو جاتی ہے اور جلد بازی سے کبھی کبھار ہم اپنا نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں دوستو یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں روڈ پہ زیادہ راش ہونے کی وجہ سے کچھ ڈرائیور کو زیادہ جلدی تھی اس لئے انہوں نے امرجنسی لائن پر ڈرائیور کرنا شروع کر دی لیکن وہ نہیں جانتے تھے لیکن ان کے ساتھ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے جو یہ تھوڑا آگے چلے تو آگے پولیس والے کھڑے تھے اور انہوں نے انہیں روپرا سٹارٹ کر دیا اور ان پر فائن لگانا شروع کر دیا اس کے بعد دوستو ہم سب کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ پولیس والے سخت نزاج ہوتے ہیں اور ان میں فان میں میں کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک پولیس والا ایک بلون کو گاڑی کے نیچے دیکھ کے اسے پھارنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے کہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کو آگے پیچھے کر کے بلون کو ٹائر کے نیچے دیکھ کے پھارنا چاہتا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی بار کوشش کے باوت جلد بھی یہ ایک بلون کو بھی نہیں پھار سکا دوستو یہ سین دیکھنے میں بہت فنی تھا اس کے بعد دوستو جب بھی کوئی وین پر سمان لوڈ کیا جاتا ہے دوسرے رسلوں سے اچھی طرح باند دیا جاتا ہے تاکہ وہ گرے نہ کیونکہ عام طور پر ہوا کے دباؤ سے کافی چیزیں نیچے گر جاتی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کسی فرنیچر کو ہوا میں اٹھتے ہوئی دیکھا ہے دوستو جو جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک پیک اپ والا سمان لوڈ کر کے گاری کو تیز چلانے کی کوشش کر رہا ہے دوستو اس کے آگے ایک اور گاری جا رہی تھی جیسے اس نے اوور ٹیک کرنے کی کوشش کی اور اس نے اپنے پیک اپ کو تیز سپیڈ میں ٹرن کیا تو اس کے پیچھے پڑا ہوا سوفا ہوا میں اڑتا ہوا نیچے گر گیا دوستو اس شخص کا دن کافی خراب گزرا برحال دوستو آج کی ویڈیو اتنے ہی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں اپنا بہت سارا گیار رکھیں میندھیں اگلیو ویڈیو 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 تبتہ کے لیے اللہ آفیس